اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کلاس نائنٹ اور سبجیکٹ ہے فزیکس کی نئی کلاس میں ویلکم آپ کو پتا ہے کہ ہم یونی نمبر ٹو کائنیمیٹکس ڈسکس کر رہے ہیں اور کائنیمیٹکس کے اندر ہم نمیریکل پروبلمز اور ابھی ہم ایکزمپلز پر رہے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ایکزمپل نمبر ٹو پوائنٹ ون ون یعنی ٹو پوائنٹ الیون ایکزمپل نمبر ٹو پوائنٹ الیون تو اس میں کہا گیا ہے ایک ٹرین ہے وہ اسی کلومیٹر کی سپیڈ سے سلو ڈاؤن ہونا شروع ہوتی ہے اور ریٹارڈیشن جو ہے وہ دو میٹر پر سیکنڈ سکیر ہوتی ہے تو وہ کتنا ٹائم لے گی بیس کلومیٹر اٹین کرنے کے لئے اب دیکھیں ہمارے پاس انشائل ولاسٹی جو ہے وہ اسی کلومیٹر پر رہا رہا ہے اب آپ غور کیجئے اس میں جو یونٹس دیئے گئے وہ ایک تو کلومیٹر ہے اور دوسرا آر ہے تو یہ دونوں ایسی یونٹس بیسیک ایسی یونٹس نہیں ہیں تو ہم پہلے ان کو کنوائٹ کرتے ہیں بیسیک ایسی یونٹس میں ہمیں پتہ ہے کہ ایک کلومیٹر میں تھاؤزیند میٹر ہوتے ہیں تو وہ 80 ملٹسپلائے بائی تھاؤزیند میٹر سے ملٹسپلائے کا دیا وہ بن گیا میٹر میں 80 تو ایسی یونٹس پر آ گیا کلومیٹر کی جگہ کلو کی جگہ آ گیا تھاؤزینڈ اور میٹر پیسے آ گیا اب آر جو ہے اس کو ہم نے سیکنڈ کرنا ہے تو ایک آر میں 60 ملٹسپلائے بائی 60 یعنی 3600 سیکنڈ ہوتے ہیں تو یہ کنوائٹ ہو گیا یہ ہے اس کی کنورجن سادہ سے جب ہم نے اس کو ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ کیا تو ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ ٹو میٹر پر سیکنڈ یہ ہمارے پاس انشیل ویلاسٹی آگئے فائنل ویلاسٹی پھر اسی طرح ٹوئنٹی کلومیٹر پر آر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹوئنٹی کلومیٹر پر آر ہے اب ساوزر پھر اس میں کلومیٹر آر اسی طرح ہم کریں گے اس کو کنورٹ کر لیں گے میٹر میں اور سیکنڈ میں ٹھیک ہے یہ میٹر اور سیکنڈ میں کنورٹ ہو گیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ان کو ڈیوائیڈ کریں گے اور ملٹیپلائی کریں گے جب ڈیوائیڈ اور ملٹیپلائی کیا تو فائنٹ سکس میٹر پر سیکنڈ اس کا آنسر آگیا یعنی یہ میٹر پر سیکنڈ میں کنورٹ ہو گیا اور ریٹرڈیشن وہ بتائی گئی ہے ٹھیک ہے مائنس ٹو میٹر پر سیکنڈ سکیئر minus 2 indicates that it is retardation ٹھیک ہے سمجھا گئی یہاں تک تو یہ ہمیں تھا given یہ ہمیں بتایا گیا تھا اس question کے اندر اب ہمیں پوچھا کیا گیا ہے how long time taken کتنا time لے گی 82-20 km speed کرنے کے لئے تو اس کے لئے ہمارے پاس اب ہم discuss کریں گے formula یعنی formula کیا ہوگا اس کے اندر ٹھیک ہے اگر ہم غور کریں initial velocity ہے final velocity ہے acceleration ہے تو time پوچھا گیا تو اس کے لئے ہمارے پاس first equation of motion یعنی vf is equal to vi plus at اب یہاں پہ ایک اور issue آ رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ at تو اس میں sorry t تو ہم کیسے وہ کریں گے تو یہ تو بہت easy ہے t ہم کیا کر لیں گے یہ دیکھیں a اور t تو multiply ہو رہے ہیں تو ان کو کیسے separate کریں گے ٹھیک ہے بہت ہی simple ہے ٹھیک ہے vf is equal to vi plus at ہے اب کیا کریں گے ہم vi جو ہے اس side پہ جا کے minus ہو جائے گا اور a multiply ہو رہا ہے t کے ساتھ یہ جا کے divide ہو جائے گا تو یہ بہت ہی simple سی ایک equation time کے لئے بن جائے گے time is equal to change in velocity divided by acceleration یا retardation جو بھی given ہوتا ہے یہاں پہ retardation ہے کیسی اور question میں کیا ہو سکتا ہے acceleration بھی تو ہو سکتا ہے تو اس کے according ہم اس میں values put کر دیں گے اب کیا کریں گے ہم ان کی values اب باتا ہے final velocity 5.6 تھی minus 22.2 اور retardation minus 2 تو اب اس کو جب subtract کیا تو minus 16.6 اور divided by 2 اب جب divide کرتے ہیں تو پہلی چیز minus minus cancel out ہو جاتا ہے پھر 16.6 divided by 2 کیا تو 2 8 16 اور 2 3 6 تو 8.3 second یہ ہمارا کیا آ جائے گا وہ time ہے کیا time ہے جو ہمیں ضرورت ہے 80 to 20 kilometer بنانے کے لئے thank you so much for watching ching